کھلے عام بیڈنگ کے ذریعے ان جو ہیں وہ پروجیکٹس اپروف بھی کیے جائیں گے یا ڈس اپروف کیے جائیں گے اور آپ کے پاور پلان کے اندر وہ شامل ہوئیں گے اسی فالسی کے اندر سپیشل ٹارگٹس موجود ہیں رینیوبل انرجی کے یعنی وہ انرجی جو ہم ساف انرجی کہتے ہیں اس کے اندر ہائیڈل کے منصوبے بھی شامل ہوں گے لانگ ٹرم کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کمی ہمارے پاور سیکٹر میں یہ بھی رہی کہ لانگ ٹرم ویو نہیں لیا گیا اگلے سال بجلی چاہیے چاہے جس مرضی قیمت پہ جس مرضی فیول پہ بجلی چاہیے تو اب ہم کیونکہ یہ لانگ ٹرم ویو ہے دس سال کی پالسی ہے تو اس کے اندر ہم لانگ ٹرم اپنے لوکل فیولز کو ڈیویلپ کرنے کی پالسی بھی اس میں وضع کی گئی ہے اس کے اندر ایک شفافیت کا بھی رول ہے کہ اب ایسے نہیں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو ٹریف ہاتھ میں پکڑا دے گا ڈالر انڈیکس ریٹرنز کی بنیاد کے اوپر جی ٹو جی ایرینجمنٹ سوورن گیرنٹی کی بنیاد پیچھے ہوئی گی ایسے نہیں ایک اوپن کمپیٹیٹیو پروسس کے ذریعے تمام پرائیویٹ انویسٹرز کو واپس میں جس طرح ایک آکشن ہوتی ہے اس طرح جو ہے وہ جی ٹو جی کے لیے الیدہ ہم نے پروویجنز رکھی ہیں جو سٹریٹیجک پروجیکٹس ہیں مسترن پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ہم نے الیدہ پروویجن رکھی ہے لیکن جو ایڈیشن کا مجورٹی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس ایک شفاف طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں اب اگلا قدم کیا ہے یہ پالیسی ہے جو کہ کافی دو درزن پیجز پہ اور اس کے اندر بڑے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آج اس کے اندر جو اصول ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہوئی چار کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ صرف اس ایشو کے اوپر ہوئی اور ایک سو سے زیادہ میٹنگز مختلف سٹیک ہولڈرز سوبوں کے ساتھ اور مختلف ڈبارٹمنٹس کے ساتھ اس کی کو مرتب کرنے میں پچھلے دو ماہ کے اندر ہوئی ہیں اب یہ کیونکہ پالیسی آگئی ہے اب اگلا سٹیپ ہے کہ اس پالیسی کے میچے دس کے قریب یا زیادہ بارہ کے قریب ہم سب پالیسیز بنیں گی جنریشن کی، ٹرانسمیشن کی، رینیوبل وغیرہ وغیرہ اور وہ ایک نیشنل الیکٹرسٹی پلان کا حصہ بنے گی اور وہ نیشنل الیکٹرسٹی پلان جو ہے اس کی تمام ویریبلز کو ایک کمپیوٹر موڈل جس کو آئی جی سیپ کے نام سے ہم کہتے ہیں جو ہمارے ایکنومک میریٹ آرڈر کو ایونچلی جا کے ریپلیس کرے گا جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس آئی جی سیپ کے موڈل کی بھی اپروول دیتا ہے یہ پولیسی دو ہزار پانچ سے اس کے اوپر ایک خواہشات تو حکومتوں نے رکھیں کہ ایسی کوئی پولیسی لائی جائے لیکن نہیں لائی گئے اور اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کچھ اتنا انٹرسٹ نہیں لیا گیا کچھ سائد صبحوں کے اندر اتفاق نہیں ہوتا تھا آج الحمدللہ یہ ایک تاریخی مقام ہے کہ ہم ایک نیشنل الیکٹرسٹی پولیسی بنانے میں کامیاب ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ہمیں در حقیقت دس سال بعد پانچ سال بعد نظر آئیں گے جب ہماری آنے والی اور خاص طور پر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو سستی بجلی اور انوائرمنٹلی فرنڈلی بجلی اور ایسی بجلی جو آپ کے زیادہ سے زیادہ لوکل فیولز پہ منصر ہیں وہ ملے گی اس وقت ہمارا بہت بڑا جو پرابلم ہے الیکٹرسٹی کا وہ صرف جنریشن نہیں ہے پیدوار نہیں ہے وہ فائنینشل پرابلم بن چکا ہے یعنی کہ ہم نے ایکسپینسیف فیولز پہ مہنگے مویدے کیے تو اب ان بجلی گھروں کو دینے کے لیے آٹھ سو اپسالانہ کے یا پندرہ سو اپسالانہ کے پیسے دینے میں دکت آتی ہے جس سے گردشی کرزیں بڑھتی ہیں دوسرا ہمارا بہت بڑا بوٹلنیک ٹرانسمیشن کا ہے کہ آپ بجلی گھر تو جتنے مرضی ایڈ کر لیں تیتیس ہزار انسٹالڈ کپیسٹی کر لیں چوبیس ہزار میگا وٹ سے زیادہ تو سپل ترسیل کا کپیسٹی نہیں ہے اور یہ البتہ کہ اس کپیسٹی کو پچھلے دو سال میں چار ہزار میگا وٹ سے بڑھایا گیا بیس ہزار تھی ہے پھر چوبیس ہزار پہ آئی لیکن ابھی بھی اس میں کم از کم دس ہزار میگا وٹ مزید ایڈیشن جو ہے یہ مانگتی ہے اور اس سال ہم نے ریکارڈ ایک سو اور اب سے زیادہ فنڈز رکھے ہیں جو ٹرانسمیشن کے اندر جائیں گے اور یہ پچھلے تین سال کے سارے فنڈز ملا کے اس سے زیادہ ہیں تو پرابلم تو بہت بڑی ہے اور پاور سیکٹر کی گردشی کرزوں کا ایک طرف چیلنج ہے ایک فرسودہ نظام ہے ٹرانسمیشن کا اور رانگ مکس آف فیولز ہے امپورٹڈ ایکسپنسف فیولز کا مکس ہے یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ لیکن ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے کہ جہاں ہم ڈی ٹو ڈی بیسس پہ ان پرابلمز کو حل کر رہے ہیں مستقبل کے لیے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک پلانٹ طریقے سے کسی لانگ ٹرم ڈیو کے ساتھ ہم اب انشاءاللہ تعالی بجلی کی ترسیل بجلی کی پیداوار اور اس کی فراہمی اور اس کی ٹیریف سیٹنگ جو ہے اس کے اوپر ہم اب آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک سمت میں لے چلیں گے اور اگلا جو اس کا جو پلانٹ جو اس کے اندر قدم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پالسی کے اندر جو اصول تیع ہو گئے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پہ ایک نیشنل الیکٹریسٹی پلان بنایا جائے گا جو کہ اس سے بھی زیادہ ایک جامعہ ڈاکیمنٹ ہوئے گا اور اس کے اندر ہر چیز کی زیادہ گہری تفصیل ہوئے گی اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر بکار صاحب سے بہت بہت شکریہ جنب ابھی میں آپ کے سامنے چند جو موٹے موٹے اعتراضات آئے ہیں بجٹ کے سلسلے میں ان کے بارے میں آپ بھی کوئی سوال کریں گے انشاءاللہ میں اس کا جواب جانے کی کوشش کروں گا دیکھیں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ٹیکس سے مطالق جو اہداف رکھے ہیں وہ غیر حقیقت پسند آنا ہے میں ایک ایک کر کے ہی اس ساری چیز کو لے لیتا ہوں جیک ریالسٹک نہیں اچھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہم نے اور وزیر خزانہ نے تقریر میں بھی تفصیل سے اس کے مطالق بات کی ہے اگر یہ سال ہم تقریباً سیتالیس سو کے اوپر ختم کریں امکان یہ ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ آگے ہم ختم کریں گے تو اگلے سال کے لیے جو نومنل جی ڈی پی کا بڑھنا کا اندازہ پانچ فیصد کی تو گروت ہے اور ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ کا انفلیشن ہے تو ان دونوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو تیرہ اشاریہ دو فیصد کی نومنل جی ڈی پی جو ہے وہ آئی اور اس کو اگر آپ ضرب کریں 4700 سے تو آپ کے سامنے ترہ پن تک جو ہے ترہ پن سو تک جو ہے آپ چلے جائیں گے اس کے بعد ہم نے بجٹ کے اندر جو اقدامات کیے ہیں وہ دو طرح کے اقدامات ہیں کچھ پولیسی میجرز ہیں اور ان پولیسی میجرز کی نویت یہ ہے کہ ہم نے کہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے جہاں پر استثناء ایکزیمشنز حاصل تھی کچھ ایکزیمشنز کو ختم کیا ہے کہیں مراد اور ٹیکس ریٹ کم تھا تو اس ٹیکس ریٹ کو جو ہے درست کیا گیا ہے یہ دو بنیادیں اس کو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیکس لگانا ہے تو وہ آزاد ہیں اپنا اس تعبیر کے لیے لیکن ٹیکس لگانا جو ہے در حقیقت یا کسی ٹیکس پہ ٹیکس کو بڑھانا ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی ایکزیمشن بھی یا ریائیت ہی نہیں لگایا تھا یا پھر کوئی بلکل منفرد نیا ٹیکس جو ہے فیلڈ میں لانا یہ ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے اس سے تقریباً دو سو دو سو پچاس رفلی ہاف ان ہاف ہے دیکھے نا تو ڈھائی سو ادھر سے ہیں اور ڈھائی سو ہی کے ہم نے جو ہیں وہ انفورسمنٹ کی میجرز ہیں انفورسمنٹ کی میجرز بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کہہ دیا ہے کہ اچھا جی اپنی مشینری کو ہم مزبطن زیادہ مستحید کر لیں گے ایفیشنٹ بنا لیں گے یا کوئی ایڈمسٹریٹیو میجرز لے کے سخت ہی کر کے جو ہے ٹیکسوں کو حصول کریں گے یہ اس طرح کے میجرز نہیں ہیں ان میجرز میں میں آپ کو سب سے پہلے آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھا رہے ہیں اور وہ بڑا قدم اس سے متعلق ہے کہ ملک میں اب بے پناہ فروغ حاصل ہو رہا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کو اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو فروغ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کی سب ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشنز ہیں ہم نے ریٹیل کے لیول کے اوپر پوائنٹ آف سیل کا کام شروع کیا تھا تقریباً سولہ اٹھارہ مہینے پہلے الحمدللہ وہ بہت ترقی کر گیا ہے اور ہمارے پاس رضاکانانہ طور پر ٹیئر ون کے جو ریٹیلرز ہیں جن کی تعریف قانون میں لکھی بھی ہے وہ ساڑھے دس ہزار ہوں گے ہزار لیکن ان کی جو برانچز ہیں زیادہ تر چین سٹورز ہیں الفتح ہے انتیاز ہے اس طرح کے جو چین سٹورز ہیں ان کی بہت ساری شاخیں ہیں ان سب شاخوں کو ملا کر تو ہمارے پاس جو پوائنٹ آف سیل جہاں سے ایک مشین لگیوی ہے جو رنگ ہوتی ہے جو بچتی ہے جب آپ کیش بغیرہ یا سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور وہ اس میں ایک پروگرام ہے جو سیدھا ایف بی آر کے اندر آن کے براہ راست ریل ٹائم کے اندر وہ لنک ٹک ہے لیکن ملک کے اندر اسی ہزار پی او ایس موجود ہیں اور ہم ابھی تک اس طرف نہیں گئے تھے تو ایک ہم ٹیکس ایکسپنگشن جی ایسٹی کا ایکسپنگشن دیکھئے یہاں بھی نیا ٹیکس نہیں ہے بلکہ جو ٹیکس بیس ہے اسے بڑھانے کا کام کیا جا رہا تو ہم جو یہ نیا کام کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا یہ ہے پھر آپ کے سامنے ہے انٹی سمگلنگ انٹی سمگلنگ کے جو جو مہین چلی ہے اس کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہے افغانستان سے بورڈر پہ فینسنگ ہو گئی ہے تقریباً مکمل ہے اس سے بھی اس کو تقویت پہنچی ہے اور ہم مزید اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو تیل ایران سے آ رہا تھا اور اٹک تک اس کی بکری ہو رہی تھی اس سب کو ہم نے ایک منظم مہین کے تحت اس سارے عمل کو ختم کر دیا یہ سب انٹی سمگلنگ جو کسٹمز کا جو انفورسمنٹ ہے انٹی سمگلنگ کا ان کے ذریعے ہو رہا ہے تو لہذا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نئی الیکٹریسٹی پالیسی کے تحت شفاف انداز میں نئے توانائی منصوبوں کی منصوری دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی الیکٹریسٹی پالیسی آئندہ دس سال کے لیے ہوگی نئی الیکٹریسٹی پالیسی پر تمام سبوں کے ساتھ سو سے زائد اجلاس ہوئے جو ہم ایٹی پیس کے ساتھ مہائدات کر رہے ہیں اور اس سے کچھ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں ان اخراجات کو جو ون آف ہیں ان کو اگر نکال دیں تو یہ پرائیمری ڈیفیسٹ انشاءاللہ پوزیٹیف پوائنٹ ون کے اندر جو ہے آ جاتا ہے تو یہاں بھی میری وزارش یہ ہے کہ ہم نے کسی قیر حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے ایک اور بات جو رکھی جاتی ہے وہ صوبوں کا پانچ سو ستر ارب روپے کا جو سر پلس ہم نے دکھایا ہے اس کے متعلق کچھ کلام کرتے ہیں لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں میری ارض یہ ہے کہ ہم نے یک طرفہ طور پر اپنی منمانی سے یہ اندازہ نہیں لگایا مشاورت کے ساتھ اور پوری سوج بوجھ کے ساتھ یہ ہم نے دیکھیں اس دفعہ اس سال وفاق صوبوں کو سات سو ارب روپے کے اضافی وسائل منتقل کرے گا اب یہ جو سرپلس دینا ہوتا ہے یہ کوئی رسمن ہمیں پیسے نہیں دیے جاتے صرف یہ ہے گزارش کے جرات ان کو خرص نہ کی جائے گا اس سال میں اگلے سال خرص کر لی جائے گا تو ایک صرف یعنی کہ التواب میں ڈالنا ملتبی کرنا اپنے اخراجات کو اس کے سوا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بعض مطلب پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں اس میں ان کو ٹھیک اندازہ نہیں ہوا وہ سمجھے کہ جیسے باقعدہ ہم پیسے ان لوگوں سے بصور کر لیتے ہیں تو یہ ایک اور اعتراض ہے اور پھر مجھے یقین ہے کہ گفتگو ہوگی تو آپ بھی کوئی چیز کر لیں گے تو میں آپ ہزار سے ساتھیوں کو سر ایک تو یہ جو آپ نے سوڑی آج تسکر کی بات یہ اس کی ترسیم تعلیم ایک تو یہ براظتی ہے کیونکہ اس کا تیلیمی کافی سکشن سبسکیوڈ ہے 3.4 بھی جیتا 1.5 یا تو اس کی کیا سکتے ہیں یہ میں ای ایڈی سے پوچھ کے بتاؤں گا کیانی صاحب ابھی صرف میرے پر اتنی طرح یہ آج ہی کی تازہ تری نخواہ کر رہے سر آپ سے میں یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے میرا کہنا آئے تک جتنی آپ کی پوکک اپیرنسیز ہیں اس میں آپ نے کپسٹی پیورنس کے پردور پاک کی میرا سوال یہ ہے کہ اس پیس سبر میں جو میں میکسیمم پلانسیز رہی تھی تو اس وقت ہم وہ سر پس کپسٹی یوز نہیں کر سکتے بکار آر ریزن جن کو ہم خود استعمال نہیں کر پاتے جی سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جیسے میں نے پیس کانفرنس میں پہلے ہی کہا کہ جو کپسٹی موجود ہے اس کو بروے کار لانا ایک اور سبجکٹ ہے بہت ساری ریزن ہیں جس کی بروے کار نہیں آسکتی فیول کی اویلیبیلیٹی ہو سکتا ہے نہ ہو سرکل اڈیٹ کی وجہ سے نہ ہو یا آپ کے دو میگا پلانٹس جو ہیں اگر وہ آؤٹا پاپریشن چلے گئے اب یہ جو پیچھے کر کے کرائیسس آیا تھا اس سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ آپ کے دو بڑے پلانٹس تربیلہ اور گوڈوک وہ دونوں ایک ون ٹائم دورنگ پی کارز وہ آویلیبل نہیں تھے ان کی ایک تو بلکل بھی کول کی سپلائز بھی ایفیکٹ ہو گئی تھی اور وہ بھی اپنے 50% پر چلا گیا تھا پھر بھی یہ تین بڑے پلانٹس کی 50% یا زیرو کپیسٹی کے باوجود ہم نے تین وزیر دوانائی حماد ازر اور معاون انڈسٹری کنزیوم کر رہی ہے اگر یہ جلائے سے اپریل کی فگر ہے پری کوویڈ تو already 15% زیادہ کنزیوم کر رہی ہے اور ہماری جو آسطن پورے سال کا دیکھیں تو 13-14000 میگا وارڈ ساری ہماری ڈیمانڈ ہے جس کے اگر اس ہم نے 23000 کپیسٹی اپنی انسٹال کی ہوئی ہماری گیس کی پمپنگ کپیسٹی ہے 1200 ایم سپورٹ نئی الیکٹریسٹی پالیسی آئندہ 10 سال کے لیے ہے